السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حسین انصاری کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر بلا سکتی ہے یا نہیں ایک اچھا سوال ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے گزارش ہے کہ دھیان سے سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیں تاکہ ہر مسئلے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں دراصل شوہر کا نام لینا یعنی بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں شوہر اپنی بیوی کا نام لے سکتا یا نہیں یہ ایک عرفی مسئلہ ہے شریعت میں یہ جائز ہے کہ شوہر اپنے بیوی کا نام لے سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے لیکن یہ عرفی مسئلہ ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اگر بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو معیوب سمجھا جاتا ہے خاندان کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو اب زائد اسی بات ہے کہ ایسی جگہوں پہ منع کیا جائے گا کہ آپ اپنے شوہر کا نام نہ لے اسی طرح اگر خاندان میں یا گھروں میں یا علاقے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر اپنی بیوی کا نام لے تو وہاں شوہر کو بھی منع کیا جائے گا بہرحال شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ بغیر ضرورت نہ شوہر اپنی بیوی کا نام لے اور نہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے بغیر ضرورت بلانے کے لیے آپس میں ایک دوسری کے لیے محبت کے کوئی الفاظ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور اگر نہیں تو پھر جو ہے جیسے کہ ہمارے یہاں رائج ہے عام طور پر کہ بچے کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلانے کی امی عورتیں کہتی ہیں فلا کے ابو بچے کا نام لے کر تو یہ طریقہ بھی درست ہے تو بغیر کسی ضرورت کہ شوہر اپنی بیوی کا بیوی اپنے شوہر کا نام نہ لے بچنا چاہیے اس سے یہ عدب کے خلاف ہے شریعت میں جائز ہے لے سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ مسئلہ رائج ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کا نام لے لے تو لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ بلا شبہ ایک غلط مسئلہ ہے غلط لوگوں نے اس غلط مسئلے کو رائج کر دیا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح کچھ عورتیں ایسے مقام پر پہنچتی ہیں کہ جہاں پہ ان کے شوہر کا نام لینا ضروری ہو جاتا ہے تو وہاں وہ ہشکی چاہٹ کی شکار ہوتی ہیں یاد رکھئے کہ اس جگہ پر آپ اپنے شوہر کا نام بغیر ہشکی چاہٹ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے کیونکہ وہاں آپ ضرورت کے لئے بتا رہے ہیں جیسے کسی کاغذ میں کوئی آپ پروف وغیرہ بنا دیں اپنے شوہر کا نام وہاں آپ کو ڈلوانا ہے اب شوہر کا نام آپ سے پوچھا جائے تو آپ دوسرے سے کہیں بتا دو ان سے تو آپ خود ہی بتا دیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اتنے تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ شریعت میں ایک دوسرے کا نام لینا شوہر اور بیوی کے لئے یہ جائز ہے لیکن بغیر ضرورت کے ایک دوسرے کا نام لینے سے بچنا چاہیے یہ اچھا طریقہ ہے اور اگر معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے تو پھر وہاں منع بھی کیا جائے گا کہ آپ ایک دوسرے کا نام نہ لیں محبت کے ساتھ کسی الفاظ سے پکاریں یا ان کے امی ان کے ابو اس طرح کہہ کر آپ پکار سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ